پاکستان کے سیاسی معاملات فرنس پر بنائے گئے لارجر بینچ پر سوال اٹھا دیئے ہیں اس معاملے پر بات ہوگی اور عمران خان صاحب آج پھر بیٹھے رہے سیاسی کمیٹی آج 23 مارچ تھا اپوزیشن چھٹی پر تھی عمران خان صاحب چھٹی پر نہیں تھے انہوں نے جہانگیر ترین گروپ ناراض ارکان اور جن جن سے رابطہ کرنے کیلئے جن جن کو ٹاسک دیا تھا ان سب سے انہوں نے رپورٹ لی ہے اور ادھر اپوزیشن نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں کل یا پرسوں اعلان ہو جائے گا ایک ملاقات رہتی ہے جو میں نے آپ کو کل آخری ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ ایک ملاقات وہ جب ہو جائے گی تو اس کے بعد اعلان ہو جائے گا اب یہ اعلان کل ہو یا پرسوں ہو کوئی زیادہ لمبا کھیل نہیں ہے حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ستائیس مارچ کو بڑا اعلان کریں گے کیا ستائیس مارچ تک وزیراعظم عمران خان بطور وزیراعظم بڑا اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یہ جو خرط ہے جسٹس قاضی فائد عیساء صاحب کا جو انہوں نے سوالات اٹھائیں اس پر آخر میں بات کریں گے لیکن پہلے جو معاملہ ہے چھٹی کا اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادھائی مہتماعات آنے کے بعد اپوزیشن نے اپنا ہر طرف سے اپنا کیا ہوتا ہے وہ جھکڑ بندی جو ہوتی ہے سف بندی جو ہوتی ہے وہ اور مورچہ بندی وہ اپنی بڑھاتی گئی اپوزیشن عمران خان صاحب کمزور سے کمزور ہوتے گئے اور عمران خان صاحب نے اس دوران پروپیگنڈا وار کا سہارا لیا کہ جی پروپیگنڈا کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا کے مختلف ٹولز استعمال کرنے شروع کیے لیکن پروپیگنڈا ووٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اپوزیشن ووٹ کا بندوبست کرتی رہی اور عمران خان صاحب پروپیگنڈا کرتے رہے اور پھر اب آپ نے دیکھا کہ ان کے خطابات ان کی تقریریں وہ کیا کہتے رہے پہلے کہا کہ جی میرے خلاف عالمی سادش ہے پھر کہا کہ جی میری دعاوں کا نتیجہ ہے پھر کہا کہ جی اپنا پیسوں سے بک رہے ہیں پھر کہا کہ جی میں ایک گینج سے ان سوئنگ مار کے تین وکٹنگ گرا دوں گا اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مجھے نکالا گیا تو ابھی میں چھپ کر کے نہیں بیٹھوں گا یعنی اب انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے پہلے کہا تھا کہ جی میں کسی کو معاف نہیں کروں گا کسی کو اناروں نہیں دوں گا پھر جلسے میں کھڑے ہو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا واپس آ جاؤ میں معاف کر دوں گا تو بھائی اگر کوئی پیسے لے رہا ہے انعراف کر رہا ہے پوزیشن کے ساتھ چوروں ڈاکووں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے کئی دنوں تک اس کی مہمان نوازی کر رہا ہے تو پھر اس کا واپس آنے کے لیے اس کو اپیل کرنا پھر اس کو یہ کہنا ہے کہ جی میں آپ کا باب ہوں اس پر بھی بہت زیادہ میمز بنی کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فلان جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں فلان فلان ہیں وہ جو شباز گل صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ فلان ہیں گالی دیتی انہوں نے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں ان کا باب ہوں تو اس پر بھی عمران خان صاحب کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو اپوزیشن کے مہمان بنے جو لوگ تھے بلکہ اس پر تو مجھے پتا چلا کہ اس دن جب یہ میمان تھے اور زیادہ تر جو میمان تھے سندھ ہاؤس میں جن کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا واپس آجاو اچھے بچے ہو آپ سے غلطی ہوگی واپس آجاو میں ماف کر دوں گا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کو ماف نہیں کریں گے تو جب اپوزیشن کے ان ارکان کے خلاف جب وہ سندھ ہاؤس پر دھاوا بولا تھا پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں نے اور اس سے پہلے جب سندھ ہاؤس میں حکومت نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے تو اس وقت بلاول بٹو زرداری بیٹھے ہوئے تھے زرداری ہاؤس میں زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بلاول بٹو خود جا کر وہاں بیٹھنا چاہ رہے تھے کیونکہ جو زیادہ تر لوگ جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے زیادہ تر مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ کی گارنٹی بھی کی ہے اور گارنٹی آسے زرداری کے ذریعے دل لی گئی ہے فرض کر لے راجہ ریاض صاحب ہو گئے نواب شیر وسیر ہو گئے اس طرح جو فیصل آباد والے ہیں جو صاحب نے آیا ہے کچھ اور بھی تو ان میں زیادہ تر وہ تھے جو پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پر عام انتخابات میں جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے زرداری صاحب سے گارنٹی مانگی مسلم لیگ نون نے کہا گیا جی بلکل ہم ٹکٹ دے دیں گے آپ گارنٹی دے دیں اچھا پھر کہا گیا کہ یہ ظاہر تحفظ تو مسلم لیگ نون تو اپوزیشن میں ہے تو پیپوش پارٹی کے پاس کم از کم سندھ حکومت سندھ ہاؤس تھا تو وہ سندھ ہاؤس میں ان کو رکھا گیا کہ جی پارلیمنٹ لاجز پر تو حکومت نے چھابہ مار دیا وہاں سے بندوں کو اٹھا لے گی تو جس دن سندھ ہاؤس کے خلاف بڑی کاروائی کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس دن بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے تھے زرداری ہاؤس میں اور انہوں نے اپنے قائدین کو کہا اپنے جو ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کو کہا کہ چلیں سندھ ہاؤس چلتے تو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا بلاول کہتے گا جی بھے کیسے نہیں جا سکتا میرے میمان ہیں بے شک وہ مسلمی قنون کے ساتھ جائیں گے کل کو لیکن ابھی وہ میرے میمان ہیں میرے گھر بیٹھے رہے ہوئے اور وہاں پر اگر ان پر حملہ ہوگا اور میں ان کو تحفظ فرام نہیں کروں گا تو میں تو کمنٹمنٹ کا کچھا ہو گیا تو بارالوہاں ٹھیک تھا قسم کا ایک آرگومنٹ جو ہوتا ہے عدب آذاب کے دائرے کے اندر باپ بیٹے کے درمیان وہ ہوا تو عمران خان صاحب ان کے میمان جو بنے وہاں پر جنہوں نے مسلمی قنون جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا جنہوں نے ٹکٹ کی گارنٹی مانگ لی جنہوں نے عمران خان صاحب کے بقول پیسے لے لیے گورنر کہہ رہے ہیں پیسے نہیں لیے گورنر پنجاب اچھا شابون کنشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہیں اچھے لوگ ہیں پیسے نہیں لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انہیں پیسے لیے تو بارال تو وہ جو ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے کہا جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا جو بندوبست پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آخر میں انہوں نے کیا اتعادیوں کا معاملہ کل مولانا فضل الرحمن صاحب ملاقات کر کے آگئے متعدہ کومیومنٹ والوں سے آج گورنر سندھ اور مرادری شاہ صاحب سی ایم سندھ بزار قائد پر 23 مارچ کے حوالے سے بزار قائد پر انہوں نے حاضری دی وہاں مشتر کا میڈیا ٹاک کی تو وہاں پر میڈیا ٹاک میں گورنر سندھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر وزیر آزم صدر صاحب حکم کریں گے تو میں گورنر راج لگا دوں گا یہ اتنے نابلد لوگ ہیں آئین اور قانون سے کہ صدر مملکت اگر کوئی حالات پیدا ہوں گے پھر وہ جو صدر مملکت کا حکم نہیں چلتا اس کے بعد پھر اسیمبلی فیصلہ کرتی ہے کہ گورنر راج لگانا ہے کہ نہیں لگانا لگائیں گے بھی تو اس کے لیے فوراں اسیمبلی میں جا کر ساتھ کڑے اگر صدر صاحب مجھے حکم کریں گے تو میں وہ لگا دوں گا اپنا گورنر راج جو کہ وہ نہیں لگا سکتے ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس ایک اختیار ہوتا تھا اسیمبلی کا منظور کردہ قانون پر اعتراض لگا کر مسترد کرنے کا وہ تک اٹھاروی ترمیم میں ختم کر دیا گیا ہے یہ سیرمونیل ہوتے ہوتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ چاہے ایوان صدر تھا انہوں نے جتنا ماضی میں غیر جمہوری حرکتیں کی ہوئی ہیں اٹھاروی ترمیم میں ان کے سارے دانت سارے ڈنگ نکال دئیے گئے اور اچھا ہوا اب یہ ہے کہ گورنر کسی بھی صوبے کا صرف سندھ کا نہیں کسی بھی صوبے کا گورنر اگر اسیمبلی کا منظور کردہ قانون اعتراض لگا کر مسترد کرتا ہے اسیمبلی دوبارہ اس کو اسی شکل میں یا اعتراض سن لے یا اگر اسیمبلی اسی شکل میں جس پر اعتراض لگایا کہ اعتراض دور کیے بغیر اگر پاس کر کے دوبارہ واپس بھیجتی ہے تو وہ منظور تصور ہوگا پھر گورنر صاحب کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے تو گورنر کا اختیار تو اتنا ہے تو وہ ایک صوبے میں عوام کے منڈیٹ کے خلاف انتظار کر رہے ہیں کہ جی مجھے صدر صاحب صرف اشارہ کریں صدر مملکت کا اشارہ حاضر لہو ہمارا والا اس طرح کی بات ہیں تو وہ اشارہ اشارہ پر بات نہیں چلتی لیکن مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی اگلا سال بہت جو ہے وہ نہیں گورنر صاحب نے کہا اگلا سال بہت اچھا ہوگا مراد علی شاہ صاحب نے کہا بلکل اچھا ہوگا کیونکہ یہ حکومت تو جا رہی ہے تحریکی طرح محتمال ہو رہی ہے تو اس لئے لوگوں کے لئے اگلا سال اچھا ہوگا یہ ایک تھوڑا سا جمہوریت کا حسن بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے سوال ہوا تھا گورنر صاحب سے مراد علی شاہ صاحب سے کہ جی متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات اپوزشن کے حکومت کے خلاف تحریکی طرح محتمال کے لئے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی جتنی باتیں جہاں جہاں قانون میں قانون ترمیم کرنے یا نیا قانون بنانے کے ضرورت ہے وہ قانون سازی کریں گے اور باقی جتنے بھی ان کے معاملات ہیں چاہے بلدیات کے متعلق ہیں چاہے مردم شماری کے متعلق ان پر ہمیں بھی پہلے جو تحفظات تھے اور ہم ان کو سنیں گے اور ان کا جو مطالبات ہیں وہ مان چکے ہوئے مانیں گے تو اپوزشن کے ساتھ اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے اور آج کا انتظار تھا کہ آج یہ 23 مارچ کی پریڈ ختم ہو جو باہر سے میمان آئے ہوئے وہ واپس جانا شروع ہوں تو پھر دوبارہ معاملات شروع ہو جائیں گے اور کل کا دن اور کل کے دن کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ شاید ان کے بس میں ساری چیزیں نہ رہیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ 27 کو عمران خان صاحب بڑا اعلان تو کر سکتے ہیں لیکن شاید بطور پرائم منسٹر وہ اعلان نہیں کریں گے اگر اتحادی عمران خان صاحب کے کل یا پرسوں پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر کل معاملات ہو گئے سارے فائنل تو کل شام کو بھی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے رات کو بھی یا پھر پرسوں پچیس کو پریس کانفرنس کر لیں گے کون کون سے تعدی میں نے بار بار کہا ہے میں ڈیون سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ تعدیوں کے ساتھ رابطہ ہوا تھا جو پہلی ملاقات آسیزرداری کی ہوئی تھی پرویز الہی صاحب سے فروری میں اس ملاقات میں میں نے گزارش کی تھی کہ جی اس ملاقات میں اپنا معاملات تیہ ہو چکے ہوئے اس کے بعد متحدہ قوم مومنٹ والے آئے تو میں نے گزارش کی کہ متحدہ قوم مومنٹ والے نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے جو آپ فیصلہ کریں گے ساتھ مل کر چلیں گے پھر وہاں پر صادق سنجرانی صاحب آگئے تو صادق سنجرانی صاحب کی ملاقات کے اندر کی خبر میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ صادق سنجرانی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ساتھ رکھنا ہے سانو بلیچر نالوے ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا ہے آپ نے آپ نے اکیلے فیصلہ نہیں کرنا تو بی ای پی والے بھی ساتھ تھے تو یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تین بڑے اتحادی جن کے پاس سترہ ووٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے ٹوٹ چکے ہیں وہ صرف اپوزیشن کے ساتھ اپنے بہتر پوزیشن بہتر بارگیننگ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں اور اپوزیشن بھی تئیس مارچ سے پہلے پہلے حکومت کو گرانا نہیں چاہ رہی تو اسی وجہ سے معاملات تھے اب یہ ہے کہ تینوں اتحادی کل میں نے کہا تھا کہ تینوں اتحادی ہو کے ہیں اب اعلان ہونا ہے اعلان کل کرے گی اپوزیشن کی مردی ہے پرسوں کروائے جس دن کروائے گی اعلان کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا اپنے ساتھیوں کی طرف سے کسی اور طرف سے نہیں کہنا سمجھنا آپ نے اپنے جو کچن کیابنیٹ کے لوگ ہیں اپنے سنجیدہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں جو عمران خان صاحب کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اتحادی دو یا تین یا پھر چاروں کیونکہ جی ڈی اے والے ابھی اپوزیشن کے اس میں نہیں ہے لسٹ میں لیکن ان کی ارکان اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے دو فہمیدہ مرزا صاحبہ کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کو اپوزیشن لیتی ہے نہیں لیتی کیونکہ ذلفقار مرزا اور عاصر زرداری صاحب کا جس حد تک معاملہ گیا تھا تو شاید ان کو اپوزیشن نہ لے ظاہر ہے مسلم دیگ نون کے بھی اور مولانا صاحب کے بھی مدنظر ہوگا تو تین اتحادی یا دو اتحادی اعلان کر لیتے ہیں تو حکومت چلی جاتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایک سو اٹھتر ہیں ایک سو اٹھتر میں سے اگر نو ارکان نکل جاتے ہیں تو حکومت گر جاتی ہے یہاں تو تینوں اتحادی ملکے سترہ ہیں اور اگر دو بھی ملیں گے کوئی سے بھی دو ملیں گے تو بارہ یا دس ہو جائیں گے تو ہر صورت عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اتحادی اعلان کریں گے تو ختم ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو اپنے ساتھیوں نے یہ کہا تھا جیدی آپ کو ہاتھ جڑ رہے ہیں کہ سپورٹس منسپلٹ کا مظاہرہ کرنا ہے پھر آپ نے استفاہ دے دینا ہے اگر کل پرسوں اعلان ہو جاتے تو عمران خان صاحب اگر اپنے ساتھیوں کے مشورے پر اعلان کریں گے تو پھر استفاہ دے دیں گے نہیں بھی کریں گے تو مجورٹی ان کے پاس نہیں ہوگی پھر تحریک ادم اعتماد کی ضرورت تو پڑھنی نہیں ہے پھر ظاہر ہے اس کے لیے وہ سرٹیفیکٹ کے لیے تو شاید تحریک ادم اعتماد کا اجلاس ہو یا پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے عمران خان صاحب کو تو اعتماد کا ووٹ اب معاملہ بہت آگے چلا گیا ہو تو شاید اس طرح معاملہ نہ جائے تو خیر یہ کہانی تھی آج کیونکہ چھٹی ہے تو چھٹی کے بعد آج شام کے بعد ابھی کچھ دیر کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں سارے معاملات کل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور ناراض ارکان جو ہیں اب تک میری اطلاع ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف نہیں جا رہے اور وہ جانا بھی نہیں جا رہے کیونکہ وہ ناراض جانے کیلئے نہیں ہوئے تھے وہ ناراض اپنے مستقبل کے لئے ہوئے تھے اور ویسے بھی ایک سوال تھی ایک چیز تھی جب سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے آئے تو پی ٹی آئی کے ووٹ سے آئے تو پی ٹی آئی کے ووٹ والے یہ بھی تو پوچھیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ جی آپ نے ہمیں جو منشور دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی جو الیکشن میں جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے منشور کہ آپ نے منشور پر کتنا عمل کیا پیپلز پارٹی نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک اپنے منشور پر زیادہ تر زیادہ تر عمل کر دیا تھا مسلم لیگ نون نے اپنے منشور پر عمل کیا تھا ان کے منشور سے پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون کا جو الیکشن منیفیسٹو تھا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن ان پارٹیوں کی حد تک اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے کہا جب لوگوں کو بحال کریں گے بحال کیا پیپلز پارٹی نے کہا ہم تنخواہیں بڑھائیں گے تنخواہیں بڑھائیں پیپلز پارٹی نے کہا ہم آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کریں گے اٹھارویں ترمیم کی میاں صاحب نے کہا میں موٹر ویز بنا ہوگا بنا ہے میاں صاحب نے کہا کہ جی میں اپنا مشرف کو نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے کوئی منیفیسٹوں میں جو وعدے کیے تھے کوئی پورا نہیں کیا تھا اب اسی تحریکی طرح اعتماد کے معاملے کو لے کر جو معاملہ عدالت میں گیا تھا وہاں عدالت میں بڑی تقسیم ہو گئی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں میں اس لیے اس پر کمنٹ نہیں کروں گا وہ جو خط چیف جسٹس صاحب پاکستان کو لکھا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو سینئر موست جج جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہمیشہ زیر اطاب رہے جج ہونے کے باوجود ان کے خلاف حکومت نے ریفرنس بھیجا ان کی تحقیقات ان کو پرسو کیا جا رہا تھا جج ہونے کے باوجود اپنے ساتھی ججوں کے سامنے کبھی ملزم کے طور پر کھڑے ہوئے کبھی وکیل کے طور پر کھڑے ہوئے اپنا مدب اپنا کیس پیش کر رہے تھے تو ان کو نظر انداز کر دیا گیا جو صدارتی ریفرنس کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت جائر کرے گی اس ریفرنس کو پھر سپریم کورڈ بار کی جو ہفتے اور اپنا پیر والے روز جو سمات ہوئی تھی سپریم کورڈ بار کی درخواست کی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں حکومت اور اپوزیشن یہ جلسے کر رہی ہیں تو تصادم کی صورت ہو سکتی ہے تو تحریک ادم اعتماد ایک آئینی پروسیجر ہے سب کو حکم جاری کرے کہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ کریں اور تصادم کی طرف نہ جائیں تو اس درخواست کے ساتھ پھر سندہوسالہ معاملہ بھی اس میں آ گیا تھا تو اس درخواست کے ساتھ پھر سپریم کورڈ نے کہا تھا چیف جیسے صاحب نے کہا تھا کہ جیسے صدارتی ریفرنس آپ کہہ رہے تھے نا تو وہ بھی لیا ہے اس کے ساتھ ہم چلا لیتے تو اس کے بعد پھر ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا اور لارجر بینچ کل چوبیس کو اس کی سماعت کرے گا اس ساری درخواستوں کی اور وہ ریفرنس کا جو معاملہ ہے اور اس میں جن جج ساہبان کو کیا گیا ہے اپنے لارجر بینچ میں اس میں جسٹس ایجادر احسن صاحب ہے جسٹس مزر عالم خان میاں مندو خیل مزر عالم خان میاں خیل جسٹس منی بختر اور جسٹس جمال خان مندو خیل یہ شامل ہے اور ان کو صدارتی ریفرنس کا سوال آرٹیکل انہوں نے ترے سٹھ اے کی تشریح مانگیا اور یہ کہ پارٹی سے وفاداری تبدیل کر کے تحریک ادم اعتماد کو ووٹ دینے والے لوگوں کے ایم این ایس کے ووٹوں کی حصیت کیا ہوگی کیا وہ گنتی میں آئیں گے اس کی حصیت کیا ہوگی تو اس کا یہ سوال اس کی تشریح یہ سوال صدارتی ریفرنس میں آیا اس میں یہ بینچ بنایا گیا تو اس پر سوالات اٹھا دیئے جسٹس قاضی فائزی سا سامنے خط لکھ کے اور انہوں نے کہایا کہ جی جو سینئر موس جج ہیں ان کو نظرانداز کر کے یعنی مجھے نظرانداز کر کے یہ بینچ بنایا گیا ہے اور دوسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ ابھی تو صدارتی ریفرنس آیا نہیں آپ نے بینچ کیا سے بنا دیا تو ان کا جو خط ہے اس کے جو کچھ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسٹس قاضی فائزی سا کی جانویش علیہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورڈ بار کی ہفتے کے روز درخواست کی سماعت میں صدارتی ریفرنس سماعت کے لئے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا حیران ہوں کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے یعنی ابھی ریفرنس آیا نہیں اور آپ نے حکم دے دیا کہ جی وہ مقرر ہو جائے گا سپریم کورڈ بار کی پیٹیشن اور صدارتی ریفرنس کو اکٹھا کر کے نہیں سنا جا سکتا یہ جیت صاحب کوئی آئینی اور کانونی نقطہ اٹھا رہے ہیں خط میں یہ بات قابل فہم ہے کہ بار کی درخواست آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے تحت دائر ہوئی ہے اس پر عدالت حکم دے سکتی ہے درخواست کے ساتھ ریفرنس کو یک جا کر کے کیسے سنا جا سکتا ہے درخواست ایک سو چراسی تین کے اختیار کے سماعت میں سنی جا رہی ہے جبکہ ریفرنس مشاورتی اختیار سماعت ہے قاضی فائزہ صاحب نے مزید لکھا ہے کہ آئینی درخواست اور صداتی ریفرنس کی سماعت کے لیے بینچ بنایا گیا ہے بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں چوتھے آٹھوے اور تیرہوے نمبر کے فاضل جج کو شامل کیا گیا ہے ایسا کر کے آپ نے اپنے سابق چیف جسٹس کی روایت سے پہلو تحیق کی اہم آئینی معاملات کی سماعت کے لیے سابق چیف جسٹس نے چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کا سواب دیدی اختیار تہہ کیا تھا سابق چیف جسٹس نے تہہ کیا تھا کہ سینئر جج پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا وہ کہہ رہے گی آپ نے مجھے تو نظر انداز کر دیا میں سینئر ہوں اور آٹھوے اور اپنا تیرہوے نمبر کے جج صاحبان کو آپ نے اس میں شامل کر دیا ہے آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پوری قوم سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے جج کا حلف کہتا ہے کہ وہ اپنے فرائز منصبی میں ذاتی مفاد کو ملحوظ نہیں رکھے گا کہاوت ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر بھی ہے کہاوت کا ذکر ججز کے ذابطہ اخلاق میں پانچوے نمبر میں درج بھی ہے جسٹس قاضی فائزہ نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق بینچ کی تشکیل کا اختیار شفاف مبنی برانصاف اور قانون کے مطابق استعمال کرنا ہے خط میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چناب چیف جسٹس کئی مرتبہ آپ کو تحریری طور پر مطلع کر چکا ہوں ایک بیوروکریٹ کو وزیراعظم ہاؤس سے درامت کر کے ریجسٹار تائینات کیا گیا عام تاثر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا مقدمہ کس بینچ کے سامنے سمات کے لیے مقرر ہو یہ سب سے بڑا سوال وہ اٹھا رہے ہیں سب سے بڑی بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے آئے ہوا بیوروکریٹ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ کون سا جج کون سا مقدمہ سنے گا یہ سینئر جج جو ہے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں میری رائے میں ریجسٹار کی تقرری عدلیہ کے انتظامیاں سے الگ ہونے کے آئینی اصول کی خلاف فردی ہے سینئر ترین جج نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ جناب چیف جسٹس یہ خط لکھتے ہوئے میں نے دو مرتبہ سوچا تاہم آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر تین اور ایک سو اسی میں آئین سینئر ترین جج کا ذکر کرتا ہے سینئرٹی ذمہ داری بھی آئید کرتی ہے سینئر ججز سپریم کورٹ کا بطور ادارہ تسلسل ہوتے ہیں جہاں تک مجی علم ہے آپ کے تمام سابق چیف جسٹس سینئر ترین جج سے مشاورت کرتے تھے چیف جسٹس صاحب آپ نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا جس کے ادارے پر برے اثرات مرتب ہوں گے اب یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو آنے والے چیف جسٹس نے جو سینئر این کے بعد وہ چیف جسٹس بنے گے جسٹس قاضی فائزہ صاحب انہوں نے خط لکھ کر اس بینچ پر سوالات اٹھائے ہیں جو بینچ انہوں نے بقول ان کے کہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی تشکیل دے دیا تھا یا ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی ریفرنس سواد کے لئے مقرر کر دیا تھا تو یہ عدالت کے اندر تقسیم کا تاثر دیتا ہے یہ خط اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ